فرانس میں ایک ٹیچر کی اسلامی کٹرپنتیوں کے گلہ گھوٹ کر ہتیا کرنے کے بعد پولیس نے زوردار کاروائی شروع کی ہے فرانس کی پولیس نے درجنوں استانوں پر چھاپا مارا ہے اور اسی سے زیادہ جانچیں شروع کی ہے اس بچ فرانس کے گرہمنٹری گرارڈ درمینن نے کہا ہے کہ اسکولی چھاترہ کے پتا اور کوکھیات اسلامی اکروادی نے فرانسیسی ٹیچر کے ہتیا کا آہان کیا تھا فرانسیسی ٹیچر کی پچھلے دنوں اکروادی کی بیٹی کو پیغمبر محمد کا کارٹون دکھانے پر گلہ کٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی منتری گرارڈ نے کہا انہوں نے اسلامی اکروادیوں نے سمبوت ٹیچر کے خلاف فتوہ جاری کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پولیس نے اسلامی اکروادیوں کے خلاف دیش بر میں درجنوں جگہوں پر چھاپے مارے ہیں اور آن لائن گرڑا باشر دینے کے لیے اسی سے زیادہ جانچیں شروع کی ہیں بتا دیں کہ فرانس میں پیغمبر محمد کو لے کر ہوئے ویواد میں پیریس میں ایک شخص نے اپنے بچے کی ٹیچر کا سر اس لیے کٹ دیا تھا کیونکہ انہوں نے پیغمبر محمد کا کارٹون بچوں کو دکھایا تھا اس کے بعد یہ شخص اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگا ٹیچر نے حال میں بچوں کو پیغمبر کا کارٹون دکھایا تھا بعد میں موقع پر پہنچی پولیس کو بھی اس نے بندوق دکھا کر درانے کی کوشش کی اور بعد میں پولیس کی گولی کا شکار ہو گیا اپنیمنٹ کی خبر کے انصار ٹیچر نے حال میں بچوں کو پیغمبر کا کارٹون دکھایا تھا جس سے یہ شخص ناراض تھا وہ ٹیچر کے سامنے چاکو لے کر پہنچا اور ان کا سر کٹ دیا سوچنا پا کر جب پولیس وہاں پہنچی تو آروپی ویواہی موجود تھا پولیس کو ہتھیار دکھا کر وہ موقع سے بھاگ نکلا قریب دو میل دور پہنچ کر اس نے پھر سے پولیس کو بندوق دکھائی اور سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اکبار نے سوٹر کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے بندوق پولیس کے اوپر تان دی جس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار دی گھٹنا افتل سے قریب دس گولیاں چلنے کی آواز سنی گئی گھٹنا کی جانچ کر رہے آدھیکاریوں نے آروپی کو سنگدی آتنگی قرار دیا ہے گلہ کاٹنی کرور گھٹنا کے بعد پورے فرانس میں زوردار پردشن ہوئے یہ گھٹنا ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پیریس میں دوہزار پندرہ میں ہوئی شارلی ایبدوں حملے کی سنوائی چل رہی ہے وہ آتنگی حملہ بھی پیغمبر محمد کے کارٹون چھاپنے سے ناراض ہو کر کیا گیا تھا یہی نہیں اس سال اس کیس کی سنوائی شروع ہونے کے بعد میگزین نے فر سے کارٹون چھاپے دے جس پر القاعدہ نے دھمکی دی تھی کہ دوہزار پندرہ کا حملہ آخری نہیں تھا دلی سے ابباس حضل کی ریپورٹ ایم ایم سی نیوز انڈیا موسیقی